بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابلے ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر بزار ہو جانا شکرا ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور توک اور دہکتی آتیار کر رکھی ہیں جو نکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے کہ جس میں خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سکتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجود یہ کہ ان کو خود توام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لئے کھلاتی ہیں نہ تو تم سے عوض کے خواہشگار ہیں نہ شکر بزاری کے طلبگار ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے کہ جو چہروں کو کریح المنظر اور دلوں کو سخت مزدر کر دینے والا ہے تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدلی انعائیت فرمائے گا اور ان کے سبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے مربوسات عطا فرمائے گا ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوک کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد اللہ و اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی اللہ کی رات حسنتم واقع نعزہ بن نار واقع نعزہ بن نار حسنتم واقع نعزہ بن نار حسنتم واقع نعزہ بن نار